شیخ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں نام گین لیں کاری صاحب صاحب اجمل بٹی میں ہوں یہ ہے یہ ہے پانچ ساتھ کے نام بتایا رمضان کا مہینہ تھا تو شیخ سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ شیخ میری بیوی بھی عمرے پر آئی ہوئی ہے اور ہم دونوں روزے سے ہیں تو اب کیا کریں اگر سارے طالب علم محمد اجمل جیسے ہو جائیں تو پھر ہماری طرح ضرورتی نہ رہ جائے بہت بڑا خراج ہے اللہ اکبر میرے یہ شیخ مجھے ہر نماز میں یاد آ جاتے اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی کی دنیاوی کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اخروی تکالیف کو دور کریں گے خدمت خلق کے مختلف پہلو ہوتے ہیں مختلف شخصیات اس حوالے سے ممتاز ہوتی ہیں لیکن سب سے اہم لوگ سب سے قابل قدر لوگ فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث قرار پاتے ہیں پھر دوسری طرف وہ اپنی زندگی کا مشن اور منزل لوگوں کی تکالیف کو رفع کرنا ان کے مسائل کو حل کرنا شرح رہنمائی معاشرے کے لیے مہیا کرنا اس طرز پہ جو لوگ چلتے ہیں اس روش پہ جو لوگ چلتے ہیں ایسی ہی ایک ممتاز شخصیت آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے میں زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ پورے پیغام ٹی وی کے ناظرین بہت خوبی انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کا مسکراتہ چہرہ صبح وطن کے نام سے جو پیغام ٹی وی کا مارنک شو ہو اس میں وہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی حافظہ اللہ تعالی بہت شکریہ جی آپ نے وقت نکالا تشریف لائے بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ آپ کا جو علمی سفر ہے وہ بہت ممتاز ہے میں بہت اس سے انسپائر ہوں پاکستان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا پھر مدینہ النبی میں اللہ تعالی نے موقع دیا آپ نے وہاں بڑا عرصہ سانس لی اس مہتر فضاء میں اس منور یونیویسٹری سے آپ نے قسم فیض کیا بٹی صاحب یہ فرمائیے کہ کاری صحیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی بہت ممتاز اور معروف ملکی شخصیت ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے یعنی پاکستان میں بھی ان کے ساتھ آپ کلاس فیلو بھی تھے ساتھ اور کئی دفعہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے وہ فرسٹ ٹیکنڈ کا بھی معاملہ آتا رہتا تھا آپ نے ابتدا میں ہی دل کے تار چھیڑ دیئے اللہ حکم کاری صاحب جیسی شخصیت میرے محبوب دوستوں میں شامل ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ میرے لیے شرف ہے اللہ رب العزت ان کی زندگی میں ان کے ایمان میں عمل میں برکت دے آمین انیس سو بانوے میں ہم جب مدرسے میں داخل ہوئے تو پہلی کلاس میں ہم کٹھے تھے پاکستان میں مدرسے میں جب ہم گئے تو پہلی کلاس میں ہم دونوں کٹھے ہوئے اتفاق سے اس سال کاری صاحب کے بڑے بھائی ہیں کاری سلمان صاحب حفظہ اللہ وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے کاری ہیں ماشاء اللہ تو پہلی دفعہ کلاس میں فرسٹ وہ آئے تھے بس اس کے بعد پھر کوئی اللہ تعالی نے ترتیب حیثی بنائی کہ جتنے سال بھی ہم رہے پھر وہ کاری صاحب اور کبھی میں ایک سال عجیب اتفاق ہوا کہ ہمارے استاد محترم تھے شیخ عبد الرشید خلیق صاحب رحمہ اللہ و رحمتن و آسیہ وہ ہمیشہ رہا ابن عقیل پڑھاتے تھے تو وہ پیپر چیک کر کے جب لائے نا دفتر میں جمع کرو آ رہے تھے تو اچانک پیپر نکالا تو کاری صاحب کا تھا کاری صاحب کے سو نمبر تھے تو مجھے کہتے ہیں تیرے کتنے محصر آپ کے پاس ہیں ابھی پیپر نکالے تو میرے ننانوے تھے کہتے ہیں ابھی یار ننانوے کیوں چال تیرے بھی سو اچھا وہ ایک نمبر ان کا جو شفقت کی وجہ سے انہوں نے بڑھایا کہ یار ایک نمبر کا کیا ہے اس وجہ سے مدرسے میں میری پہلی پوزیشن ہوگی کاری صاحب کی دوسری ہوگی تو یہ حسن اتفاق چلتا رہا تو کاری صاحب ماشاءاللہ ان کی قرآن کے ساتھ محبت بہت والیانہ تھی تو انہوں نے وہاں یہاں پر بھی کراعات پڑی تو وہاں پر بھی قلیہ قرآن میں داخل ہو گئے اور میں قلیہ حدیث میں میری محبت تھی کہ میں حدیث پڑھوں گا حتیٰ کہ جب مجھے انہوں نے انٹرویو میں تین آپشن پوچھے تو میں نے تینوں پر حدیث شریف لکھ دیا تو وہ ممتہن جو تھا وہ کہتا کیوں بھئی آپ نے دوسرے دو آپشن دوسرے کیوں نہیں لکھے کہ میں نے کہا جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی پڑھنا چاہتا ہوں پڑھانا چاہتا ہوں تو میں کسی دوسرے دپارٹمن میں جانے نہیں چاہتا حتیٰ کہ پتہ نہیں اس نے ازراح مزاہ مجھے کہا کہ تو پھر ہم تو آپ کو واپس بیج دیں گے میں نے کہا جی واپس جانا قبول ہے لیکن کوئی دوسرا آپشن آپ دیں تو وہ مجھے قبول نہیں تو کاری صاحب کے ساتھ اتفاق سے ہمیں رہیش بھی کٹھی مل گئی ہم نے وہاں چار سال ایک ہی کمرے میں روم میٹ کے طور پر گزارے اور پھر جب پاکستان آئے تو میں دو سال لاہور میں رہا پھر ان کا اسرار تھا کہ میں نے کلیا قرآن کھول لی ہے تو آپ ادھر آجو تو پھر وہ مجھے لے گئے اپنے پاس پھول نگر تو وہاں پر ساتھ آٹھ سال پھر میں نے ان کے ساتھ کٹھے وقت گزارا اور وہاں پر ایک مزہ دار بات وہاں پر جب گئے تو دو تین کلاسیں بن چکی تھی تو ٹائم ٹیبل تیار ہو رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں صحیح بخاری بھی آپ نے پڑھانی ہے جامعہ تریمزی بھی آپ نے پڑھانی ہے بلوگ المرام بھی آپ نے پڑھانی ہے بدات المجتد بھی پڑھانی ہے شرعہ بن حکیل بھی پڑھانی ہے تو میں نے کہا سارے مضمون مجھے ہی دیے جا رہے تو مسکرا کے کہتے ہیں اور پھر میں بابے صادق نو دے دیا بابا جی صادق وہاں حافظ صاحب کے خادم تھے تو کہتے ہیں پھر باقی اور میں کس کو دے دوں میں نے کہا یار اتنے نہیں پڑھایا جائیں کہتے ہیں تو ہی پڑھانی ہے انہوں نے آگئے ہیں تو بس ٹھیک ہے تو اس طرح یہ محبت کا سلسلہ آج تک ماشاء اللہ چل رہا ہے اللہ قبول فرمالے وہاں جب آپ ابھی مفتی پیغام ٹی وی نہیں بنے تھے اور کاری صاحب بھی ابھی اس کیفیت میں نہیں تھے جس میں اللہ تعالی نے اب اس مقام پر پہنچا ہے طالب علمی میں تو وہاں کس طرح کی کوئی غیر نسابی سرگرمی ہے کوئی کھل کوئی معاملہ تو کاری صاحب کا ماشاء اللہ اللہ تعالی نے بہت مضبوط حافظہ بھی دیا تھا اور قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے وہ مثالی تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر کرکڈ بھی کھیرتے تھے تو وہ ہمارے کشمیری دکتور تھے طالب علم انہوں نے کوشش کر کے تو کرکڈ کو یونیورسٹری کی کھیلوں میں شامل کروا لیا تو بقیدہ یونیورسٹری کی طرف سے جب یہ کھیل ہوا تو تین سال تک ہم ورلڈ کپ جیتے رہے پاکستانی یہ ورلڈ کپ کا لفظ آپ نے بھولا ہے ورلڈ کپ اس لیے کہ وہاں پر ٹیمیں تھی ویسٹرن ڈیر کی بھی تھی سری لنکا انڈیا کشمیر بلتستان اور پاکستان تو یہ پانچ ساتھ ٹیمیں بن گی نا جب تو بقیدہ ٹورنمیڈ یونیورسٹری کراتی تھی اس پر اچھے خاصے نام دیتی تھی تو یہ تین سال الحمدللہ پھر ہم نے جیتا تو کاری صاحبی آر رونڈر تھے میں بھی آر رونڈر تھا میں آن اوپننگ بیٹسمنٹ بھی تھا بالرنگ بھی کرتا تھا اور کاری صاحبی ماشاء اللہ لمبے لمبے چکے مارتے تھے تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ ہمارے سٹیڈیم کے سامنے ہاسٹل کی لائن تھی تو وہ جب انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا تو وہ سمائی کچھ اور ہوتا تھا تو وہ جب وہاں پر نعرے باز ہوتی تو لوگ ہاسٹل میں بالکونیوں میں آ کر دیکھتے کہ ان کو ہوا کیا ہے تو وہ پھر انہوں نے ورلڈ کپ کے میچوں میں بقاعدہ مائک لگا کے سپیکر لگا دیئے کمنٹری کے لیے تو وہ تو پوری یونیورسٹری کی یہ کرکٹ ہوتا کیا ہے تو ماشاءاللہ وہاں پر ہم جو چار پانچ سال رہے تو وہ چھوٹی والا دن رات کو بھی لائٹن لگی ہوتی رات کو بھی ہم کرتے تھے تو اس سے مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ہمارے فیصل عباس کے بہت اچھے اولا عالم دین ہیں مولانا قدرت الفاق صاحب رحمہ اللہ و رحمتن واسم وہ وہاں جب گئے ایک دال تو ہم نے ان کی دعوت کی ان سے درس کروایا تو سوال و جواب کے نشیست میں ایک شیخ نے ان کو رکع بیجا کہ شیخ یہ فرمائیں کہ جو لوگ پاکستان سے پڑھنے آئے ہیں یہاں سکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں اور وہ کرکٹ کھیل کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ان کا شریک کیا حکم ہے ان کے جواب دینے سے پہلے ہی ڈاکٹر عطیق صاحب فیصل آباد والے وہ میرے ساتھ اپنر بیٹسمنٹ تھے تو وہ اٹھے کہتے ہیں شیخ اگر اجادت ہو تو جواب میں دے دوں کہہ جی دے دو آپ دے دو کہہ لگے شیخ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں نام گین لیں کاری صاحب صاحب اجمل بٹی میں ہوں یہ ہے یہ ہے سب ممتاز شخصیار سب ممتاز اور نائنٹی پلاس نمبر لینے والے اور اپنے اپنے کلیات میں فرسٹ پوزیشن پر آنے والے ٹاپ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں علم بھی آصل کر رہے ہیں اور پہلی پوزیشنوں پر ہیں اور جو کرکٹ بھی نہیں کھیلتے اور رات دن پڑھتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں ان کو تو پھر گولی مار دینی چاہیے تو شیخ کہتے ہیں بات تو تیری ٹھیک ہے وہ کھیلتے بھی نہیں اور پڑھتے بھی نہیں تو پھر کرتے کیا ہیں تو یہ جو غیر نصابی سرگفنیاں تھی الحمدللہ ان کا یہ فائدہ تھا کہ جسم توانہ ایکٹیو اور پڑھنے کا زوج شوک کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیا اور اپنا ساتھ شوک بھی پورا کر لیا بلکل بلکل جو کہتے ہیں کہ صحیح دماغ بھی صحت من جسم میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بٹی صاحب یہ تو بہت شاندار ماشاءاللہ اور ایک مومن کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ حدف پہ نگاہ رکھتا ہے اور اپنی دنیا کے معاملات کو بھی لے کے چلتا ہے اور ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت کا حامل ہوتا ہے جو بنیادی کام تھا جی وہاں آپ کے حصول علم کا اور جس کا ماشاءاللہ ایک دنیا آپ استفادہ آپ سے کر رہے ہیں جو آپ نے سیکھا یہ کون سے جید اسادزہ تھے بہت خوش قسمت ہیں جی آرکھ سعودی عرب مدینہ نیوستی کے عرب اسادزہ سے آرکھ میں پڑھنا تھوڑا سا ان کے بارے میں فرمائیے وہاں پر جو مشائق تھے اللہ رب العزت تو ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے جو ان کے پاس اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور جو موجود ہیں اللہ ان کو جزائی خیر عطا فرمائے ان کے علم میں ان کے عمل میں برکت دے ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات تھی اب کن کن کے نام لو ابتدا میں ہم نے حدیث پڑھی آپ کہہ رہے تھے عرب اسادزہ وہ ہمارے پاکستانی شیخ تھے شیخ عبداللہ مراد رحمہ اللہ رحمتن واسعہ ایسی خوبصورت شخصیت ایسی مٹھی شخصیت اور ایسی علمی شخصیت یہ کمال ہے پورے کلیہ میں پی ایچ ڈی کے تھیسز کے اندر جب مناقشہ ہوتا وائیوہ ہوتا تو جس نکتے پر لوگ جم جاتے تھے اس کا جواب نہیں مل رہا وہاں ڈاکٹر عبداللہ مراد صاحب کی خدمات لی جاتی تھے سبحانہ اور میں نے ان کو کلاس میں پڑھاتے ہوئے دیکھا کوئی بھی موضوع چال رہا ہے اور کلاس کے انڈ پر بیٹھے کسی طالبی انہوں نے کہا یا شیخ جی بیٹا کیا بات دنیا جہان کے کسی بھی ٹاپک پر انہوں نے سوال پھینکا ہے تو شیخ کی تھوڑے سے بدرگ تھے تو تھوڑی سمات میں مسئلہ تھا ایسے کر کے سن لیتے ہیں نام یابو نہیں ہے بیٹا کیا کہہ رہے ہو اور ایک سیکٹ کے اندر اندر اس کا جواب آتا تھا سبحان اللہ ایسے شیخصیت میں نے ڈاکٹر زاکر نائے کے علاوہ نہیں دیکھی کہ آپ کسی ٹاپک پر کوئی سوال کریں اور خاص طور پر حدیث اور رجال کے پچیتہ سوال جن کو عام شیخ سے سوال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اچھا میں جواب دوں گا میں درہ چیک کر لوں دیکھ لوں اور ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ سوال ہے تو یہ جواب ہے اللہ کی نشانیوں میں سے رمضان کا مہینہ تھا تو شیخ سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ شیخ میری بیوی بھی عمرے پر آئی ہوئی ہے اور ہم دونوں روزے سے ہیں تو اب کیا کریں تو شیخ کہتے ہیں مسافر ہو جو سفر کھا کے کہیں دوسرے علاقے میں چلے جاؤں اور اگر سبر نہیں ہو رہا تو اللہ نے مسافر کو اجازت دیا روزہ کھولنے کی تو روزہ کھول لو جاؤں یعنی اہل علم کے پاس فقی جواب دی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوچ کر جواب دیا ہے جیسے ہی اس نے سوال کیا فوراً اس کا حال بھی انہوں نے بتا دیا رحمہ اللہ شیخ کچھ دیگر اسازہ عرب اسازہ کے بارے دیگر اسازہ میں سے شیخ عبدالرمان محمد دین رحمہ اللہ ہمارے حدیث کے استاد تھے وہ بھی باکمال شخصی پاکستان میں بھی ایک دو دفات شیف لائے ان کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ کوئی بھی مسئلہ یونیورسٹی میں ہو پڑے ہو کے تو پانچ منٹ کا درس اس موضوع پر فریش علم دے کے چلے جانے ایسا فوری 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 جواب اس کے علاوہ ڈاکٹر زیار رحمان آزمی رحمہ اللہ صحیح الجامعہ کے مولف محدث زمان شخصی انہوں نے بھی ہمیں حدیث پڑھائی تو یہ بھی ہمارے مشاق میں سے ہیں اتنی بڑی خدمت دین کی اتنی بڑی کتاب حدیث کی جنہوں نے لکھی ہے تو یہ بھی میرے مشاق میں شامل ہیں اور ایک استاد جو مجھے بڑے یاد آتے ہیں ابھی کل یا پرس مجھے طالب نے فون کیا کہتا استاد جی وہ ایک نصیحت آپ نے مجھے کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ نصیحت کیا ہے کہ ہم آخری سال جب فارغ ہو رہے تھے تو بہت سارے مشاق نے کہا بیٹا باپ نے سور ہی دنیا میں بکھر جانا ہے تو جاتے جاتے ایک کٹھی محفل قدور کر کے جانا ملیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے الودائی تقریب ہو جائے گی تو وہ ہمارے ایک استاد نے ایک پورا باکھ جوروں کا بکرو آ دیا اس کے اندر سویمنگ پول بھی تھا بیٹھنے کے لیے ہوتل بھی تھا تو سارا دن ہم نے وہاں گزارا رات ہوئی تو مشاق نصیحت فرمانے لگے سب نے اپنے اپنے صاحب سے نصیحت خوبصور نصیحت فرمائی وہ ہمارے دوستوں نے ریکارڈ بھی کی آخر میں یہ ایک ہمارے استاد تھا ابراہیم ترکی تو انہوں نے نصیحت کی کہہ بیٹا آپ ہمارے پسپاس اتنے سال رہے ہم نے آپ کو پڑھایا ہم نے آپ کو ہاسٹل کی سولت دی سکالرشپ دیئے اتنا کچھ ہم نے آپ کو دیا آپ ہمیں کیا دیکھے جا رہے ہیں ایک دم سب سناٹا چھا گئے کہ یہ کیا مانگنے لگے ہیں بھئی میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں شیخ محترم آپ حکم کریں جو ہمارے باس میں ہوگا جان حاضر ہے تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ جو اس نے سلوک ہو سکتا تھا مہمان نوازی میں کیا میری صرف ایک التجاہ ہے کہ زندگی میں جب ہم یاد آئے ہمارے لئے دعا ضرور کرتا ہے اللہ اکبر میرے یہ شیخ مجھے ہر نماز میں یاد آجاتے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں مجھے میرے یہ شیخ یاد آجاتے تو میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے مشائق کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اور یہ نصیحہ جب بھی میں نے اپنے فارغ ونوازی طالب علموں کی تو وہ ایک طالب علم نے کہا مجھے وہ دعا یاد ہے تو میں اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے تو یہ جو محبت دلوں میں ہے یہ ان شیخ کی آج تک باقی ہے اور ہر موقع پر یاد آ جاتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے کہا بٹی صاحب یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے اور اگر غور کریں تو ہر استاد کا عجر اس سے اگلے استاد کو پھر صاحبہ قرآن کو یہ کیسا سلسلہ ہے پوری امت کا عجر پہنچ رہا ہے ہم تو یہ سنتے ہیں دو گاک لے کے آئے تو وہ کمپنی آپ کو کمیشن دے گی پھر وہ دو بڑھیں گے تو بڑھ جائے گی تو بڑھتی رہے گی تو یہ سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا کہ آپ نے امت کی رہنمائی کی دعائیں بتائیں اذکار بتائیں نیک عمال بتائیں تو امت جہاں تک نیچے تک کر رہی ہے تو واپس سوا بھی کائنات کے سردار تک پہنچا ہے بڑھتی صاحب یہ فرمائیے کہ عرب اسادزہ یونیورسٹی انتظامیاں سعودی عرب کی انتظامیاں پاکستانی طلبہ کے بارے میں کیا خیالات ہوتے تھے ان کے آپ اور دیگر لوگ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جس دور میں ہم رہے کلیہ شریعہ میں ڈاٹر آتیق صاحب پہلی پوزیشن پر ہوتے تھے ماشاءاللہ قرآن میں کاریح صاحب صاحب پہلی پوزیشن پر ہوتے تھے پاکستانی طلبہ پہلی پوزیشن پر ہوتے تھے اور میں آپ کو مزے کی بات سناوں آخری سال میں ہم تھے تو گرامر پڑھانے والے حصہاد ایک دن شغل میں آکر کہتے ہیں کہ یار کل کا سبق کون پڑھائے گا کلاس میں دم خموشی کہ جو سبق پڑھا نہیں وہ پڑھائے گا کون تو میں نے ہاتھ کڑا کیا جب میں کل پڑھاؤں گا ماشاءاللہ کہتے پڑھائیں گے میں لکھ لوں یہ دس نمبر کی اس آئینمنٹ آپ کی شمار کر لوں میں نے کہا جی کر لیں ماشاءاللہ تو اگلے دن میں تیاری کر کے آیا تو مجھے پتا تھا کہ میرے کچھ دوست جو آئینا وہ بڑے شہرٹی ہیں تو شیخ کی شفتر لے کے کہ شیخ جو آئینا وہ سٹیج سے نیچے آگے کلاس میں تھوڑا سانکری بنایا ہوتا ہے یعنی استاد کی موجودگی میں پڑھانا موجودگی میں شیخ نے اپنی چیئر نیچے رکھ لی اور مجھے کہتے ہیں کہ آج ہو کہتے ہیں کہ اب آپ اگلے گھنٹے کے لیے سمجھیں کہ آپ استاد ہیں تو پڑھائیں کیسے پڑھائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے شغل میں سب سے پہلے تو ان کا نام لے کے کہنا یہ یہ اور یہ کلاس میں مشوش ہے تمہارے پر پبندی ہے جب تک میں بولوں گا تو میں نہیں بولو گا بطور استاد آپ کہہ سکتے تھے پیچ بندی کی بہت خوبصورت میں نے کہا جی میرے لیکچر کے دعان آپ سوال نہیں کریں گے لیکن آخرے بعد میں جواب دوں گا ان کو میں نے خموش کر لیا اور وہ صرف کا لیکچر تھا تو چوتھے سوال کا آخری سال کا وہ الحمدللہ پندرہ بیس منٹ کا میں نے لیکچر دیا اس کے بعد میں نے کہا ہاں جی لاؤ آپ کو سوال ہے محمد اجمل جیسے ہو جائیں تو پھر ہماری طرح ضرورت ہی نہ رہ جائے بہت بڑا خراجت ایسی ہے مشاہد کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی رہتی ہے لیکن یہ بہت بڑا خراجت ایسی ہے تو یہ شیئر کا اپنے طالب علم پر اعتماد ہے کہ یہ کلمات انہوں نے کہے